کل جس طریقے سے ہوا میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا اور یہ ہاؤس بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتا بات کہاں سے چلی اور کہاں رکھی وہ لوگ جو فارم فوٹی سیون پہ چل کے آتے ہیں جو کر اب سسٹم کی بینیفیشری ہے وہ ایسی طرح بیہیو کرتے ہیں جس طریقے سے کل خواج آسف نے بیہیو کیا ہے جب اس کی کنڈم کرتے ہیں میڈم چیئر پرسن یہ لازم ہے کہ ہم ان کو ایک چیز ضرور بتائیں کہ پارلیمان جب اس وقت ہے تو میڈم سپیکر آپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ مطالبہ ہمارا چیئر سے ہے سپیکر سے ہیں انڈیا ہمارا آپ انہیں ضرور صحیح دشمن صحیح لیکن ان کا سترمہ لوگ سبا چل رہا ہے انہوں نے سترمہ لوگ سبا میں نوے ممبران کو ایکسپل کر دیا پرامدہ ہاؤس سسپنڈ کر دیا آپ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے اس ہاؤس کے تقدس پہ اور جن کے ممبران ہے اس کے تقدس پہ اس نے کل جو کچھ چیر کو کہا چیر اس کو ماب کرے ماب کرے لیکن اس نے ہمارے ایک محزز رکن کے بارے میں جو الفاظ کہیں ہیں ہم صرف مضمت نہیں کرتے ہم چیر سے مطالبہ کرتے ہیں آپ اس کو ایکسپل پرام ڈا ہاؤس کا روپا درین میننگ سشن وہ الفاظ دہرائی والے نہیں ہیں ریکارڈ کا حصہ ہے ریکارڈ کا حصہ ہے موجود ہے میڈم چیئر پرسن اس کو فقط اتنا کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے نائنٹی نانوے نام ہے اس کے نیچے آپ کڑے ہیں یہ اللہ کے نائنٹی نائن نام کے نیچے فقط اتنا کہو کہ آپ جیت چکے ہم آپ کو مانتے ہیں میں آپ خود ہارے چیچ ہاریں خود ہاریں آپ ہاریں آپ ہاریں آپ ہاریں آپ اپنی سپیچ میں بات کیجئے گا آپ پلیز بیٹھ جائیں پیچھے آپ بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں پیریسٹر صاحب دیکھئے ہاؤس کا ایک طریقہ ہوتا ہے آٹومیٹکلی جو الفاظ جو خیر پارلی مانی ہوتے ہیں انہیں ایک سپنچ کر دیا جاتا ہے اور وہ ایک سپنچ بلکل ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پلیز آپ بھی نہیں بولیں آپ بھی نہیں بولیں ایک دوسرے کو برداشت کریں میڈم جیسٹر سیکر ہم نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی کہ ان کی الفاظ کو اسپنچ کر دیں وہ اسپنچ ہی ہوں گے اور آپ نے کرنے ہی کرنے لیکن اسپنچ کے الفاظ سے وہ وہ زائل نہیں ہو جاتے اس کا اثر جب آپ ایک چیر پہ بیٹھے ہوں تو آپ کی پرائیویٹ لائپ بھی پبلک لائپ ہے اور آقا ایک ایک لفظ عوام سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اس لیے سوچ سمجھ کر کہ ہر لفظ استعمال کرنا چاہیے اور اگر آپ نے ان میں سے ایک کو بھی ایکسپل کر دیا تو کوئی اور آ کر کے وہ ایسے لفظ نہیں استعمال کرے گا پہلے دن سے ہم آ کر کے یہی چیر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں بھر ہم صرف اور جی صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پارٹی کے اثر سے نکل کے باہر آئے تاکہ آپ بنو کہ آپ اس ہاؤس کے ایک اسٹوڈین ہے تاکہ ہم آپ کو سپورٹ کرے میڈم چیئر پرسن ان کو ہم کیا یاد دلائے حمر عیوب خان صاحب کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ کہیں وی ار سو پراؤڈ اپ ہم وی ار سو پراؤڈ اپ ہز لیگسی وی ار سو پراؤڈ اپ ہز فیملیز لیگسی وہ اس ہیوان میں بائیس سال رہے ہیں نہ کسی نے کرپشن کا الزام لگایا نہ مسیوز ان ابیوز اپتارٹی کا لگایا اور نہیں کسی نے کوئی ایک الزام لگایا کہ اس بائیس سال میں اس بندے نے ایز نمائندے کی حصیت سے کبھی ایک لفظ ایسا استعمال کیا ہو کہ چیر نے اس کو اسپنج کیا ہو اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے اس کو لیڈر آب دا پوزیشن بنایا جناب سپیکر ہم میں ضرور کہوں گا کہ ہم پاکستان کیلئے کوشش کر رہے ہیں جتنی سٹرگل پاکستان طریق انصاب کے ان نمائندگان نے کی آپ کو ہسٹری میں مثال نہیں ملے گی کس طریقے سے یہ چل کے آئے ہیں کیا یہ اٹارہ سال اٹارہ مہینے کی حکومت ان کو یاد نہیں ہے کیا ہمارے عورتیں جو پکڑی جاری تھی ان کو یاد نہیں ہے کیا وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں آج اس بہنوں کی بات کر رہے ہیں جو جھیلوں میں پڑی ہیں کیا بشرا بی بی کا کشی بھی دیور دور تک تو شخانہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے جو اٹارہ پندرہ سال کی آپ سزا دیتے ہیں آپ اگر کسی کے ساتھ آپ اگر کسی کیس پر اس کو جا کے سزا دیتے ہیں باقی عورتیں ہماری یہاں بیٹھی ہیں اچھا یہ پلیز آپ اپنی سپیچ میں رپلائی کر دیجئے گا پھر دوبارہ ہاؤس خراب ہو جائے گا میڈم آپ اپنی سپیچ میں جواب دیجئے گا جس کو بھی درمیان میں کوئی سینٹینس آ رہا ہے کوئی رمارکس آ رہا ہے یہی ہوتا ہے سر ادھر بھی میں یہی کہوں گے میڈم شیئر پرسن انڈیا کی مثال دیتا ہوں پندر سو قوانین میں انہوں نے تبدیلی کری اس لوگ سبا میں سیونٹین ہمارا پندرہ سولوہ چل رہا ہے ان کا سترہ پورا ہوگا اٹھاروہ آ رہا ہے تیرہ سو باون دن انہوں نے پارلیمان چلوایا تیرہ سو باون دن اور یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہے کہ انڈیا میں آج بھی ڈپٹی سپیکر نہیں انہوں نے ڈپٹی سپیکر کا عوضہ ہی نہیں رکھا تیرہ سو باون دن انہوں نے کام کیا دو سو بائیویس قوانین پاس کروائے دو سو بائیویس قوانین پاس کروائے اور پھر کیا کیا کروڑوں روپے اپنے ساتھ بچائے کیونکہ اتنا تو آپ کو اثر ہوگا دشمن بھی سہی لیکن وہ ڈیموکریسی سے ہو کر کہ ترو چل کے آکے کرتے ہیں اگر آپ عوام کی نمائندہ ہوں تو پھر آپ عوام کا سوچ دیں ہمارے پاس یہی سوچ ہے ہم ان کو ریمائنڈر نہیں کرنا چاہتے ہیں بڑھوا جا گا آپ کی داستان کوئی ایسی نہیں ہے ڈان لیکس والے آپ تھے سپریم کورٹ میں حملہ کرنے والے آپ تھے پاناما میں نام آنے والے آپ تھے پاناما میں نام آنے والے آپ تھے پاناما میں نام آنے والے آپ تھے ڈان لیکس والے آپ تھے آپ لوگ پلیس خاموش ہو جائیں پھر میں انہیں خاموش نہیں کر سکوں گی سپیچ کر رہے ہیں گوھر صاحب انہیں کرنے تھے میڈم چیئر پرسن ڈان لیکس والے یہ تھے پھنامہ والا یہ تھے آپ کی لیڈر کے خلاف جس کو ابھی صدر بنایا میمو گیٹ والے یہ تھے خود وکیلوں والا یونی فارم پہن کر کہ کیس ارگو کرنے والا نواز شریف تھا اور یہ لوگ تو عقلیت ہی ہے یہ اس کو کون مانے گا ان کی حکومت ہے آج بھی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے نواز شریف کے پاس آپ اس چیر پہ اپنی پارٹی ریپریزنٹ کرتی ہیں یہ والے لوگ ہمارے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ ایسا ہائیبرٹ سسٹم بنایا نہ حکومت نہ پوزیشن لیکن پھر بھی ایک حقیقت ہے شہباز شریف آج بھی ویڈاؤٹ میجارٹی ہے ہسٹری میں ایسی حکومت بن رہی ہے اور بن چکی ہے جس کو عوام کبھی نہیں مانتی کہ یہ حکومت ہے یہ فے کے جالی ہے اور یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے نواز شریف نے اسے استفاہ بھی لے لیا صدارت کا اور یہی ریزن ہے کہ نواز شریف یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے میڈم 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 چیئر پرسن میڈم چیئر پرسن یہی ریزن ہے میڈم چیئر پرسن یہی ریزن ہے نواز شریف نے یہاں کڑے ہو کر کے ان لوگوں کو پیچھے دے کر کے مبارک بات نہیں دی بکازی بیلیوز یہ ہارے ہوئے